امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے پاکستان کے خلاف ٹوٹر پر بیان سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کرنے کے لیے آج اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس سے پہلے اسلام آباد میں کور کمینڈرز کی میٹنگ میں بھی اس معاملے کا جائزہ لیا گیا ٹوٹر پر ہیش ٹیگ نو مور کے نام سے پاکستانی عوام سخت رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر صدر ٹرم کے بیان کی حمایت بھی دیکھ جا رہی ہے امریکی صدر کی اس ٹوٹ پر کہ پاکستان نے گزشتہ پندرہ سالوں میں تین تیس ارب ڈالر لیے اور بدلے میں صرف دھوکہ دیا اور اب ایسا نہیں ہونے دیں گے وزر خارجہ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ ہم دنیا کو افسانے اور حقیقت کا رنگ دکھائیں گے جبکہ وزر دفاع خورم دستقید نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو گزشتہ سولہ سالوں میں القائدہ کے خلاف آپریشن کے لیے اپنی سرزمین، فضائی حدود اور ائر بیسز دیئے لیکن اس کے بدلے میں پاکستان کو امریکہ سے صرف بد اعتمادی ملی